موسیقی محطرم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نورِ ہدایت جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات ناظرین ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹائم بڑا مختصر سا ہوتا ہے لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم علماء اکرام سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں الحمدللہ فیڈبیک بہت اچھا آتا ہے بہت سے دوست احباب دعائیں دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا پرگرام دیکھ کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا اور با خدا مجھے بھی یہاں آ کر علماء اکرام کی صحبت کیونکہ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بناتی ہے بروں کی صحبت آپ کو برا بناتی ہے ہم نے صحبت کے حوالے سے بھی ایک پرگرام کیا تھا اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا آج بھی ہم ایک بہت خوبصورت علماء اکرام کے گلدستہ جو ہوتا ہے علماء کا گلدستہ اس گلدستے میں مختلف پھول ہوتے ہیں ہر پھول کی اپنی ایک مہک ہوتی ہے ہر پھول کا اپنے ایک سٹائل ہوتا ہے پھول بھی کھلتا ہے بڑے سٹائل سے کھلتا ہے ہر علماء اکرام ہر عالم دین اپنے خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں وہ ہمیں اسلام کے بارے میں معلومات دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کا ارشادات فرمائے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہے آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسلام کو آج کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم دیکھیں کہ اسلام آج ہمیں کیا درز دے رہا ہے اسلام پہلے کیا درز دیتا تھا اسلام مینز کے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس کے علاوہ جب حضور پاک وصال فرما کر اس دنیا سے ظاہری طور سے اس دنیا سے پردہ فرما کر جا چکے اس کے بعد کیا مشکلات آئیں اسلام میں ہم بہت سے سوالات تو بہت سے ہیں لیکن مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے جان سکیں کہ آج کا مسلمان اور اسلام اس میں آپس میں فرق کیا ہے مسلمان کس طرف جا رہا ہے جانا کس طرف چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا جمیل انجم مدنی دامت برکاتم لالیہ آئیے علامہ صاحب سے ملقات کرتے ہیں اسلام علیکم حضرت علیکم السلام ورحمت اللہ حضرت کیسے مزاد خیریہ سے ہیں اللہ اس کے بیب کا بڑا فضل ہے آپ کے طرح ٹھیک ہے اللہ کی حسان آپ کی دعائیں آپ کا بہت بہت شکریہ پہلی مرتبہ آپ نورِ ہدایت پرگرام کی زینت بنے ہیں الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ تشریف لاتے رہیں گے کیونکہ آپ کے آنے سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تو بقاعدہ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں میں ناظرین کو جیسا میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور آج کا مسلمان آج کا مسلمان کس طرف گامزن ہے کس طرف جا رہا ہے جانا کس طرف چاہیے بقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں موضوع اللہ مسئلہ بھی اشارت فرمائی گا سلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حامد بھئی آپ کا دہ دل سے شکر گزار ہوں اور بہک شکر ہے آپ کو سلامت رکھے آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے اچھا اقدام ہے آپ کا اور دوسرے نمبر پر میں شکر گزار ہوں جن کے توصل سے آپ سے رابطہ ہوا اور میں یہاں پر اس وقت موجود ہوں آپ نے سوال کیا اسلام ہمیں کیا سمجھاتا ہے اسلام کیا ہے سب سے پہلے تو یہ جانی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا بتایا ہے یہ ضروری ہے اسلام کے حوالے سے کبھی بھی ہم کسی چیز کو دلیل بنائیں گے ہمارے پاس سب سے اتھینٹک جو دلیل ہوگی وہ قرآن ہوگا جسے نس قطعی کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم حدیث کی طرف بھی جاتے ہیں پھر نقلی دلیلوں کی طرف بھی جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ دین جو ہے نا وہ صرف اسلامی ہے اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہے اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنایا تو اس کا ذکر بھی قرآن نے اپنے دامن میں لیا اور فرمایا رب العزت نے کہ اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنا لوگنا تو تمہیں دنیا میں تو نقصان ہو نہیں ہونا ہے آخرت میں بھی تمہیں نقصان ہوگا اور قرآن کیا کہتا ہے فرما وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَوَ فِي الْآخِرَةِ مِنِ الْخَاسِرِ فرمایا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اگر اپنا لوگنا تو تمہارا یہ دین قابل قبول بھی نہیں ہے اور تمہیں آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا اب اگر کوئی اس دور میں یا رہتی دنیا تک کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لے اور وہ کہے کہ یہ تو میرا اپنا اپینین ہے یہ تو میری اپنی گویا کے رائے ہے میں اپنے مذہب کو کسی بھی طرح سے یوٹلائٹ کروں میں کسی بھی طرح سے اس کا نام تبدیل کر کے لے لوں فرمایا کہ یہ اس چیز کے لئے یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ یہ بات نصے قطعی سے ثابت ہو چکی اور نصے قطعی سے اگر ثابت ہو چکی تو پھر دو چیزیں یا تو آپ اسلام کو نہیں مان رہے یا دوسری طرف آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں اور اگر آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو دائرہ اسلام سے بندہ کیا ہو جائے گا خارج ہو جائے گا اس لئے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا اور تیسری بات اللہ رب العزت نے چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ کہہ دیا کہ اسلام جو ہے نا دین جو ہے نا وہ صرف اسلام ہی ہے اب اس صورت کے اندر یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ کہے کہ میں اپنے دل کی مانتا ہوں تو پھر آپ نے رب تعالیٰ کی کہہ مانے اللہ کے قرآن کی کہہ مانے رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حدیث کے اندر دین کی تاریخ بیان کی وہ اپنے کہہ مانے پھر تو آپ کو اپنے دل کی مان کے بیٹھ گئے تو فرمایا یہ تینوں صورتوں میں اگر آپ دین اسلام کو صرف اسلام نہیں سمجھتے وہ اسلام نہیں سمجھتے جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے جس کا ذکر حدیث کے اندر ہے یا جس کا ذکر اصحاب نے تابعین نے اصحاب اپنا مجتہ دین نے کیا اگر اس کو نہیں مانتے اور اپنے دل کے تابع ہو بیٹھتے ہیں تو پھر یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول کسی صورت میں قابل قبول نہیں حضرت اچھا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا میں چاہوں گا اس کی وضاحت بھی ہو جائے کیونکہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھ ہیں مجھے سیکھنا ہے بہت کچھ تاکہ اس کو آگے فوروڈ بھی کروں گا اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ بھی ہے اس کو بھی ایٹ کر دیتا ہوں کہ ایک مسلمان کو اس دور میں ہونا کیسا چاہیے بہترین آپ نے سوال کیا حامد بھئی ایک تو آپ نے جو نصے قطعی کی بات کی یہ میں عرض کر دیتا ہے تو نصے قطعی سے مراد یہ ہے کہ قرآنی دلیل کسی بھی چیز کی ہم نے دلیل مانگنی ہے کہ بھئی مثال کی طور پر نماز کان سے ثابت ہے اس ٹیمپ ہوگی نا قرآن کی دلیل آگی یہ قرآن سے ثابت ہے یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ بعض لوگ حامد بھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اس دور کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جائیں گے جو کہیں گے جب قرآن ہے تو حدیث کیوں پڑے ہم ہم حدیث کی طرف جائیں کیوں میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں یہاں پر کہ بھئی قرآن کے اندر تو صرف یہی ہے اقیم السلاح ایک کا لکھا ہے کہ سجدے میں جاؤ اور سبحانہ ربی اعالی پڑھو اور رکوع میں جاؤ تو سبحانہ ربی العظیم پڑھو رکوع کرنا ہے تو اس انداز میں کرنا ہے سجدہ کرنا ہے تو اس انداز میں کرنا ہے تو قرآن سے یہ ثابت ضرور ہے لیکن ہمیں حدیث کی بھی ضرورت ہے تو نصے قطعی جو آپ کا سوال تھا وہ قرآنی دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ قرآن کے اندر آگئی اب اس کے اوپر اسٹم لگ گئی اتھنٹیک فیصلہ ہو گیا کہ یہ نصے قطعی ہے دوسرہ آپ کا سوال تھا کہ مسلمان کو ہونا کیسا چاہیے میں نے حدیث مبارکہ کا جب مطالعہ کیا اس کے اندر میں نے ایک چیز پھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان کو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ اچھائی ہو جائے تو یہی سوچ میری دوسرے مسلمان کے لیے ہو یہ بہترین ایک مسلمان کہلانے والا بندہ کہلائے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھلائی ہو تو دوسرے ساتھ برائی کیوں ہو جیسے ایک حسد کے جب ہم تعریف پڑھتے ہیں حسد کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ حسد ایک ہوتا ہے ناجائز دوسرا ہوتا ہے غبتہ جس کو کہا جاتا ہے یہ جائز ہے جس کو رشک کہتے ہیں اردو میں تو حسد یہ کہ مثال کے دور پر حامد بھے آپ نے جو گھوٹی پہنی ہے یہ آپ سے چھین جائے اور مجھے مل جائے یہ حسد اور یہ ناجائز ہے غبتہ کیا ہے حامد بھے اللہ نے آپ کو دیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں مسلمان آج کا کیسا ہونا چاہئے اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے جو کچھ سوچتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچے حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے پوچھا فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مسلمان جانتے ہو کون ہیں اور اس کی یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ ہی رشاد فرما دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے اب حضور کیا فرما رہے ہیں مسلمان کی تعریف ہو گئی مسلمان ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے اب یہاں کوئی مسلمان کہے نہیں جی میں دوسرے کوئی نقصان بھی پہنچاؤں گا بلکہ یہاں نقصان تو بہت دور کی بات میں نے کر دی جیسے آج کل کے دور کے اندر حامد بھی ہم جس دور میں اس وقت جی رہے ہیں نا لوگ کہتے ہیں خون سفید ہو گئے اور حقیقت بھی ہے خون سفید ہی ہو گئے اللہ کرے کہ ہم دین اسلام کی اس پٹڑی پر چڑھتے لیں ورنہ جن لوگوں کے پاس دین نہیں ہے نا یقین جانی ہے وہ اس قدر بھٹکے ہوئے رستے پر ہے نا کہ ہم بس اس پر کیا ہم گفتگو کر سکتے ہیں وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا یہ انگارہ جس طرح ہتھیلی پر رکھنا مشکل ہو جائے گا نا ایمان بچانا ایسا مشکل ہے یہ وہ دور چل رہا ہے اس لئے نہیں کہہ دیتے کہ خون سفید ہو جی تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفظ پھر حضور نے خود سوال کیا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ جانتا ہو مومن کون ہے اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں مومن کون ہے جانتا ہو عرض کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے اللہ کے نب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مومن وہ ہے کہ جس سے ایمان والے اپنی جانے اور اپنے اموال کو محفوظ سمجھے جس سے ایمان والے اپنے جانے اور اپنے اموال کو محفوظ اب میں اپنے پڑوسی کے بلبوتے پر اپنے گھر کا دروازہ ہی کھلا نہیں چھوڑتا حالانکہ وہ مسلمان ہے اور میرے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جانے اور اپنا مال اپنے مسلمان بھائی سے محفوظ سمجھوں یا سلام علیکم رحمت کیا مطلب ہے اس کا دعائی ہے نا اس کی جو تشریح کی ہے نا علماء اکرام فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ پر جو سلامتی بھیجی نا صرف سلامتی نہیں بھیجی میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی عزت آپ کا مال آپ کی جان آپ کی عبرو ہر ہر چیز آپ کی میری طرف سے سلامتی میں ہے میں ایک طرف سے سلام کروں دوسری طرف سے گالیاں بھی دوں ایک طرف سے میں سلامتی کی دعائیں دوں مال کے جان کے حفاظت کی میں جو ہے وہ بات کروں اور دوسری طرف سے میں اسی کا مال غصف کرنے کے لئے شروع ہو جاؤں دوسری طرف سے اسی کا میں مال لوٹوں تو یہ کیسا مسلمان یہ تضاد ہے اس تضاد کو اگر ہم ختم کر دینا تو جو تعریف مسلمان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اگر ہم ویسے بن جائے کہ میری جان میرا مال میرا مسلمان سمجھتا ہے کہ اس مسلمان سے حفاظت میں ہے یہ مجھے اپنا سمجھتا ہے مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی ہمارا مسلمان کتنا گویا کہ گہرائی کے اندر چلا گیا ایک وقت تھا نا مسلمانوں کے چہروں کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتا تھا ان کی شکلیں دیکھ کر اب مسلمان کیا ہو گیا میں نے چند دن پہلے یہ ایک موضوع پر بات کی تھی اسلام میں بیٹی کا مقام اس پر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ گلی محلے سے گزرتی لڑکی کو ہر کوئی یہ سمجھ کر عزت دیتا تھا کہ یہ میری بیٹی جان رہی ہے ہر کوئی لیکن وہ زمانہ بیٹ گیا آج ایسا کیوں نہیں ہے کسی کی عزت کیوں پامال کی جاتی ہے مسلمان نے اپنا کردار ادا کرنا ہی چھوڑ دیا ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہوئے ہم تارے کے قرآن ہوئے ہم نے سب کچھ کھو دیا اپنی عزت کو ہم نے گوا دیا اپنے عروج کو ہم نے گوا دیا اپنی بلندی کو ہم نے گوا دیا ہم نے جب سب کچھ گوا دیا آج ہم معاشرے کے سب سے پستہ حال لوگوں میں شامل ہوتے ہیں دنیا کے اندر مسلمان کو کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اس لئے اگر مسلمان کو ترک خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا تو مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا اس سے ڈر کر اپنے دروازے گھر کے بند نہ کر لے بلکہ وہ چاہے کہ حمد بھی ایک بار پھر تو آپ سے ملاقات ہو جائے اللہ اللہ کاش کیسا ہو جائے تو اس کے لئے ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق دیکھنے پڑیں گے اس کے لئے اپنے بہین بھائیوں کے حقوق دیکھنے پڑیں گے لیکن کون کرتا ہے آج میں ٹین پس کے پاس ہے اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے ایک اچھے انسان کو اچھا مسلمان بننے کے لئے کیا کرنا چاہیے یہ تو آپ نے ارشاد پرما دیا اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجئے ارشاد فرمائے کردار کیسا ہونا چاہیے اور اس کردار میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں اس کا بے ایک قرآنی حل میں آپ کو عرض کرتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت کا ایک جلز ہے وَفِيْ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تم اپنے آپ کے اندر وہ چیز تلاش کیونے کرتے ہو اپنے آپ کے اندر وَفِيْ أَنفُسِكُمْ اپنے آپ کے اندر جیسے قرآن کے ایک اور جگہ پر فرمائے وَلَا تَقُونُوا كَلَّذِينَ نَسُلَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَا فرمایا رب تعالی جب نراز ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا تمہارے الموں سے لکمیں چھین لیتا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ تم نے کھانے کے لئے لکمہ اٹھایا اور فرشتوں کو کہہ دیا ہو کہ اس کے ہاتھ کو روک لو بلکہ وہ کیا کرتا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَمْ تم سے تمہاری شناس کوئی چھین لیتا ہے وَفِيْ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُمْ سِرُو اگر ہم اپنے آپ کے اندر جھانک لے کہ میں کتنا اچھا ہوں بندہ خود سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا دوسروں سے لاکھ جھوٹ بول دے گا ان کے سامنے بند سمر کے رہے گا کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے مجھ سے نیک کوئی نہیں اگر میں اندر جھانکنے والا بن جاؤ یہ اندر کا مفتی جھوٹ نہیں بولنے لے گا اگر میں نے اپنا کردار اچھا کرنا ہے پہلے خود پر نظر ڈالیں ہم دوسرے کو یوں کر کے کہتے ہیں دیکھ وہ خراب ہے یہ جو انگلیں میری طرف ہیں اس پر کبھی توجہ نہیں گئی تین ہماری طرف میں اس پر آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں اور اس سے سیکھنے کے جو ہماری لئے بات ہوگی وہ ہم اس سے کوٹ کر لیں ایک سنار تھا اس نے ایک مجلس میں بیٹھ کرنا لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ یار میرے پاس ایک بڑا چمکتا ہوا موتی ہے اسی مجلس میں ایک چور بیٹھا تھا اس نے کیا کیا اس نے تھان لے کہ یار اس کے پیچھے جانا ہے اور جا کر میں نے اس کا یہ موتی چورانا ہے کسی بھی صورت اب جب یہ کہیں سفر پر جانے لگا اور اس کی جیب میں ہی تھا وہ موتی یہ جو چور تھا اس نے کہا حضرت ایسا ہے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے بڑا اچھا لگا آپ کا بات سنو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلیئے میرے ساتھ وقت بیٹھا گیا رات ہوئی تو جب یہ سنار صاحب سونے لگے تو ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ بھئی یہ بندہ ایسے ہی نہیں آیا کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے اس سنار نے رات کو جب سونے لگے تو اپنی جیب سے وہ موتی نکالا کپڑے چونکہ کمیز دونوں نے اتاری تھی تو اس کی جیب میں وہ موتی ڈال دیا اب یہ ساری رات اس سنار کے سامان میں اس کے کپڑوں میں ہر جگہ ڈھونتا رہا کہ موتی کا ہے وقت بیٹھ گیا اگلے دن کھانے کے لیے بیٹھے تو اس نے کہا ماشاءاللہ آپ نے جو موتی کی بات چونکہ موتی ملہ نہیں صبح اٹھنے سے پہلے اس نے نکال کے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا اس نے کہا موتی کی بات کی تھی اس کی چمک دمک نظر نہیں آرے اس نے کہا نظر آ جائے گی اگلے دن پھر اس نے انتظار کیا تیسرے دن جب اس نے انتظار کیا اور اس کو وہ وہی کرتا تھا اور اس کی جیب میں ڈال دیتا تھا اگلے دن صبح اٹھنے سے پہلے اس کی جیب سے نکال لیتا تھا تیسرے دن اس نے کہا یار دیکھو میں تمہارے ساتھ کوئی سفر کرنے کی نیت سے آیا نہیں تھا میری نیت تھی موتی چورانا کیا کرتے ہو موتی کہاں جاتا ہے رات کو نہ تمہارے سامان میں ملتا ہے تمہاری جیبوں میں ملتا ہے اس نے کہا یار تم دوسروں کی جیبوں کو دیکھتے رہے کاش ایک بار تمہیں اپنی جیب کو دیکھا ہوتا تو جیبوں موتی مل جاتا تو ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں اپنے اندر کیا ہے کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا ہے ہم کتنے اچھے ہیں نا وہ ہمیں خود کو پتا ہے رات کی تنہائی میں جب لائٹیں بند کر کے بیٹھے نہ کبھی خود سے سوال کریں یار بتا پانچ نمازیں پڑھی ہیں خود سے پوچھیں بتا تُو نے آج رب کی فرمومبرداری کی ہے حدیث کے اندر آئے نا صبح بندت اٹھے اور اٹھ کر ڈیریکٹلی کام پہ چلا جائے نہ قرآن نہ تلاوت نہ نماز کوئی چیز فرمایا وہ تو حضب الشیطان میں سے ہے وہ تو شیطانی ٹولے میں سے ہے کیا تُو نے رب کو صبح یاد کیا تھا لیکن بتا تُو نے تو یاد نہیں کیا کیا اس نے تیرے رزق کو روکا تھا اللہ حکم تُو نے سارا دن جب اسے حیاء اللہ الصلاح حیاء اللہ الفلاح کی آئی تُو نہیں گیا مسجد کے پاس سے گزرا پر نہیں گیا لیکن یہ بتا کیا اس نے تیرا رزق بند کیا ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتا ہے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا بے وفائیاں کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ نواز رہے تو اگر اپنا کردار اچھا کرنا ہے خود کو اچھا کی گئے حامد بن معاشرہ بنتا ہے فرد سے اور فرد سے افراد تشکیل پاتے ہیں اور انہی افراد پر یہ معاشرہ بنتا ہے اور انہی سے بنتا ہے اگر ہم خود کو درست کر لیں گے تو میں اپنے ساتھ والوں کو اور میرے ساتھ والے اپنے ساتھ والوں کو اور پھر محلے والے پھر شہر والے اور پھر ہم کنٹری کی طرف موو کر سکتے ہیں لیکن میں کہوں نہیں جی پورا شہر ہی صدر جائے پر مجھے نہیں صدرنا تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا بلکل آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس سنتے ہی چلے جائیں لیکن وقت بھی ہمارے پاس مختصر سا ہے تو میں چاہتا ہوں آخری سوال مختصر سا وقت ہے تو مختصر جواب اگر مل جائے ہمارے آڈینس کو ہماری جو اس وقت نوجوان نسل ہے مجھ سمیت کیا ارشاعت فرمائیں گے معاشرے کے حوالے سے اور اسلام مسلمان معاشرہ ارشاعت ہم دیکھیں میں خود بھی نوجوان ہوں ایسا نہیں کہ میں کوئی ملک کوئی آلڈ میں چلا گیا ہوں ہم نوجوانوں کے لئے ایک ہی پہغام ہے لیکن آپ کے سر پر جو تاج ہے نا العلماء ورست الانبیاء والا تاج دیکھیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے یقین کیجئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتا ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے ہم گویا کہ یوں کہیں کہ ہماری کسی بھی صورت میں وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم شاید اس قابل ہوں لیکن کوئی ہے جس نے ہم عزتیں دیئے بے شک بے شک تو ہمارے لئے پیغام صرف اتنا ہے حامد بھئی کہ دیکھیں دین اسلام کو اگر ہم اپنا لیں گے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے ہمارے لئے یہ کافی ہے اور دین اسلام تب ہی ہمیں ملے گا جب ہم کہیں نہیں جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہیں بہت ہیں نیاد نہیں میرے بھائی ایسا نہیں چلے گا اس کے لئے آپ کو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا پڑے گا آپ لبادہ اور ہیں مغربی کلچر والا آپ کام کریں مغربی کلچر والے آپ سارے وہ کام کر گزریں جو لوگوں کے دکھاوے کے لئے مغرب کو خوش کرنے کے لئے اور ہم کہیں نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں تو سارا آپ مسلمان ضرور ہیں پر وہ مسلمان نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر فرمایا تھا تو اس کے لئے بہترین طریقہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشادات ہیں ان کا جو حکم ہے اس پر عمل پیرا ہونا جب اسلام میں صرف نام کے مسلمان نہیں میرے پاس ایک سوال تھا لیکن وقت بہت مختصر تھا تو مختصر ہی وقت میں ہم نے پرگرام کو ختم کرنا ہوتا اور آپ کی گفتگو ماشاءاللہ حضرت بہت خوبصورت اللہ رب العزہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارا یوں مل بیٹھنا قبول فرمایا امید کرتا ہوں آپ آہندہ بھی تشریف لائیں گے ناظرین پرگرام کا وقت احتیدام کی جانب ہے یقیناً آپ کو بہت خوبصورت لگا ہوگا آج کا موضوع خوبصورت تھا کیونکہ ہماری اسلاح ہے اگر ہم اسلاح نہیں کریں گے اپنی تو ہم خالی جائیں گے خالی نہیں جانا ہمیں ہمیں کچھ لے کر اس دنیا سے جانا ہے تاکہ قبر میں جائیں نور و نالا نور ہو سرکار آئے سرکار کی پہچان ہو اور جب حشر میں اٹھے سرکار پر درود اسلام پڑھتے ہوئے اٹھے اللہ بھی راضی اللہ کا حبیب بھی راضی اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشدار سب کا خیال رکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آت رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ